اچھا یہ وہی والی پالک ہے جو ہم نے اس دن وائل کرکے اور واپس رکھ لی تھی یہ وہی والی پالک ہے آج ہم بنا رہے ہیں پالک دال اور یہ دیکھیں کہ اس طرح سے جو ورکنگ وومن ہیں یا جن کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے بچے ماشاءاللہ سے ہوتے ہیں فیملیز ہوتی ہیں جن کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اسی طرح پالک زیادہ ساری منگواہ کے اور اس طریقے سے بوائل کر کے آپ رکھ سکتے ہو اور رکھنے کے بعد جو ہے وہ اس طرح یوٹلائز کر سکتے ہو اب میں نے یہ کیا کرنا ہے کہ اب اس کو میں نے بوائل کر کے اور فریزر میں فریز کر لیا تھا آج جو ہے وہ پالک دال بنائیں گے اور میں اس کو گرینڈ کر لوں گی گرینڈ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ کس طریقے سے ہم لوگ اس کو یوٹلائز کرتے ہیں یہاں اب میں نے یہ دیکھے پالکوں کو کر لیا گرینڈ اور گرینڈ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ پیاز اور جو لال مچھے ہوتی ہیں نا گھر میں آ جاتی ہیں وہ بچی ہوئی ہوتی ہیں وہ خوشک ہو جاتی ہیں ڈرائی ہو جاتی ہیں اور تھوڑی سی سبس مچھے اور تھوڑی سی وہ لال مچھے اور لسن ان کو میں نے کریا گرینڈ اور ایٹ لیا پیاز ان ساری چیزوں کو میں نے یہ بھوننے کے لئے رکھ دیا ہے اور ہماری دال جو ہے وہ بھی ابل گئی ہے اور ہماری یہ جو پالک ہے یہ میں نے ان دین آپ کے سامنے بوائل کی تھی جب ہم نے آلو پالک بنائے تھے لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ یہ بچ گئی تھی بچی کیا تھی میں نے زیادہ بوائل کر کے رکھ لی تھی کہ ٹائم جوڑا کم ہوتا ہے تو جلدی سے یہ بن جائے گی تو آج ہم وہی جو پالک ہے وہ اور چنوں کی دال کے ساتھ ہم لوگ آج پکا رہے ہیں اس کے اندر پیاز ہے لسن ہے ادرک نہیں ہے میں ادرک پاودر یوز کرتی ہوں اور جو مرچیں بچے جاتی ہیں آپ کے گھر کے اندر تو یہ وہ مرچیں ہیں اور ریڈ ہو جاتی ہیں چھوٹی والی اس کو میں نے پیس لیا ہے اور ساتھ تھوڑی سی سبج مرچیں ہیں یہ آپ بچے طریقے سے جب بھون جائے گا پھر ہم اس کے اندر پالک ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہاں ہماری دال جو ہے وہ بھی اُبل گئی ہے اب دال اُبلنے کے بعد میں نے اس کے اندر سارے نمک مرچے مثالہ وغیرہ ڈال کے آپ کو دکھا دیا تھا اب ہم نے وہ جو پالک ہے وہ اور یہ دونوں میں آپ کو مکس کر کے دکھا دیوں یہ دیکھیں یہ ہم نے پالک اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ دیکھیں میں نے پیاز اس میں تھوڑا کچھا کچھا رکھا ہے کیونکہ اس میں پیاز کچھے کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح سے یہ تقریباً دس منٹ میں ہنڈیا جو ہے وہ آپ کی چھوٹ ریڈی ہو جاتی ہے صرف دال اُبلنے کی دیر ہوتی ہے دال اُبلنے کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے ہنڈیا جلدی جلدی تیار ہو جاتی ہے ہم نے پالک اس کے اندر ڈال دی اور ہلکی آنچ پر رکھ دیں پکنے کے لئے نمک مرچیں آپ اپنے اکورڈنگ کے حساب سے ڈال لیجئے گا میں نے تو بہت کم ڈالی ہے اور اس طرح سے پیاز بس تھوڑا سا کچھا کر رہے تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ ساری چیز ہے اور اس میں جو ایک نئی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ لال مرچے جو گھر میں سوکی ہوئی خوش ہوئی ہوتی ہے اس کو آپ نے گرینڈ کر کے ڈال دیں یا پیس کے ڈال دیں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے دیکھیں چٹ پٹر ہنڈیا تیار یہ دیکھیں یہ فائنل لٹ ہے مریدان کی اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنی مزے کی بنی ہے نا بہت مزے کی بنی ہے اسی طرح سے آپ لوگ جو ہے پیٹے سے ڈال کو بوائل کر کے رکھ لیں فالوں کو بوائل کر کے رکھ لیں ورکنگ وومن بس جندی جندی آئیں اور تڑکہ دگائیں اور کھائیں جب کھائیں جب کھائیں بے موسیقی